نمسکر پنجاب کیسری ٹی بی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ منظور پتھان آج ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لیے موجود ہیں ڈلاؤ جی ہوتل ریسٹورنٹ اسوسییشن کے پیٹرن انچیف اور ہماریتل پردیش ہوتل اسوسییشن کے اپادیہکش منوچ اڈا جی ان سے باتچیت کریں گے سر سب سے پہلے آپ کا سواگت ہے سر ڈلاؤ جی میں ابھی جو ہوتلز ہیں آپ کے خاص کے بوکنگ کیسے چل رہی ہے اور نئے ساتھ کے تیارے کیسے ہو رہی ہیں ہوتلز میں جنرلی جو پچھلا ایک ہفتہ نکلا ہے تقریباً کرسمس لانگ ویکنڈ کا تو آل اوور ہمارچل میں تو اس کا کافی اچھا رجحان رہا اور بوکنگ نیسندے کافی بڑھ چڑ کر کے سبی جگہ پہ چاہے وہ شملہ ہو چاہے کلو منالی ہو اور چاہے ڈلاؤزی ہو تو اچھی رہی ہیں اب یہ نوورش جو ہے وہ تھوڑا سا جو میرے بھاس میں ہے یا میری نالج میں آیا وہ کچھ پھیکا ہے کہیں نہ گئی اس لیول پر شاید ہم لوگ نیوئر کا پرچار نہیں کر سکے یا اس بار جو لگ رہا ہے کہ ٹورزم میں جو ٹورسٹ ہیں یہ بھی کیونکہ ویکنڈ ہے کتیس جو ہے اس بار اتوار کو پڑھ رہی ہے مگر کہیں نہ کہیں کچھ اس میں کمی ہے اس کے پیچھے کیا راز ہے آئی ریلی ڈونٹ نو کئی لوگ ٹورزم انڈسٹری میں اس بات کو لے کر کے چنتت رہے کہ ساؤتیسٹ ایشیا میں جیسے تھائی لینڈ ملیشیا انڈونیشیا ویتنام یہاں پر ویزا فری انٹری انڈینز کو ہو گئی ہے اور اس کے چلتے جو ٹورزم کا رجحان ہے وہ شیط ساؤتیسٹ کی طرف زیادہ جا رہا ہے مجھے ایسا بھی لگتا ہے کہ اگر آپ کہیں ساؤتیسٹ کا ایک ٹورس سرکٹ کریں اور آپ کہیں ہندوستان میں پرواز کریں ٹورزم کی درشتی سے تو کم و بیش اوپر نیچے کر کے وہ اس کا جو خرچہ ہے وہ تقریباً اتنا ہی پڑتا ہے اور جب اب یہ ویزا فری انٹری ہو گئی تو لوگوں کے لیے بڑا آسان ہو گیا ان جگہوں پر جانا اور نیسندے ہندوستانی جو ہمارے ہیں چاہے مہراشترا سے ہیں گجرات سے ہیں اور انہیں جگہوں سے ہیں they are very avid travelers ان لوگوں کو بہت شوق رہتا ہے traveling کا اور جب یہ ویزا فری restriction ختم ہو گئی ہے تو پھر ان کے لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ south east میں جانا ان کو آسان لگ رہا ہے اس لیے ان کی جو tourism related activities ہیں north کی طرف یا north east کی طرف یا south کی طرف میں نے ایسا بھی سنائے کہ گھوہ میں بھی اس بار نیوئر کی celebrations میں اس طرح کا رجحان نہیں ہے جیسے رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک reason رہا ہو اور اور کئی reasons میں سے ایک یہ reason بھی بڑا ہے کہ ہم لوگ اس بار نہ white christmas ہو سکی اور ڈلاوزی کے آسپاس area میں snowfall جو بہت کم رہی ہے وہ ایک بہت بڑا attraction رہتا ہے tourist کو تو اس کے چلتے بھی شاید tourism جو ہے اس new year کے weekend پہ کچھ کم لگ رہا ہے سر شملہ ہے منالی ہے دھرمشالہ ہے کافی سارے tourist اس طرف جاتے ہیں لیکن ڈلاوزی tourist نہیں آ پا رہے ہیں کیا قارن ہو سکتے ہیں سرکار کو اس میں کیا کرنا چاہیے یہ ایک بہت بڑا پرشنچن ہے as far as different governments are concerned ڈلاوزی یا چمبہ جلے کو tourism کی درشتی سے بہت پیچھے رکھا گیا ہے ہم لوگوں کا بڑا درباگی راہ ہے کہ یہاں سے جو public representation ہے اس جلے سے وہ ڈلاوزی کو tourism درشتی سے promote نہیں کر سکے promotion کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جب تک infrastructure properly develop نہیں ہوگا tourism activities sustainable نہیں ہوں گی اور ایسی tourism locations نہیں وقصت نہیں کی جائیں گی تو آپ ایک پرانی چیز کو کتنی بار بیچ سکتے ہیں پورے چمبہ جلے میں انینت آہ سمبھاونا ہے آہ adventure tourism کی ہیں اور آہ temple tourism کی ہیں آہ اس کے علاوہ ہمارے natural locations ایسی ہیں جو ابھی تک وقصت نہیں ہی ہے آپ ڈلاوزی area کی بات کر لیں تو پدری جوت ایک بہت بڑی آہ area ہے آہ اور آہ کئی جگہ ایسی river raftings کی سمبھاونا ہے ٹریکنگ کی سمبھاونا ہے ہم لوگ آہ ان کو وقصت نہیں کر سکے اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو infrastructure ہے وہ اس طرح سے develop نہیں ہو سکا نشجے طور پر آہ ڈلاوزی کی connectivity جو ہے اور چمبہ جلے کی connectivity ایک اس میں بڑا آہ آہ reason ہے جس جس کارن tourist یہاں نہیں پہن سک رہے آپ دیکھئے کے آہ مامبے سے لے کر کے شرینہ لے تک انے جگہ جمہو تک direct flights ہیں آہ میں اس بات سے بہت حران ہوں کہ ہم لوگ پتھانکور ائرپورٹ یا گگل ائرپورٹ کا آہ آہ ان کو properly ہم لوگ develop نہیں کر سکے اگر وہ develop ہو جائیں اور بڑی ائرکرافٹ آ جائیں اور اس کی connectivity انے بڑے شہروں سے ہو جائے تو کانگڑا اور چمبہ جلے کو اس کا بہت فائدہ ملے گا جہاں پر آپ بنالی سے آہ من بامبے سے شرینگر آہ ڈھائی تین گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں تو ڈلاوزی پہنچنے کے لیے یا انا ہماچل کے کسی جگہ میں پہنچنے کے لیے آپ کو بہت ٹائم لگتا ہے ائر connectivity بہت ضروری ہے لوگوں کے پاس اب وہ traveling time میں waste نہیں کر سکتے اور آہ آج کی generation جو ہے وہ بہت comfort جاتی ہے اور آہ definitely ان لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنا گھوم پھر کر کے واپس اپنے گھر پہنچیں اپنے آہ بزنس میں پہنچیں اپنی service میں پہنچیں اور یہ جو connectivity کا عالم یہاں پر ہے وہ بہت آہ درباگے پوراں ہیں سب سے بڑی بات تو آہ یہ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ roads کا infrastructure بھی اس کو properly نہیں develop کر سکے ہیں آپ train connectivity کی بات کر لیں بندے بھارت express جو چلتی ہے اس کا stoppage ہی پتھان کوٹ میں نہیں ہے اور یہ strangely کسی نے اس بارے میں سوچا نہیں اور اس کو push نہیں کرنے کی کوشش کی نہیں approach کیا گیا central government کو ministry of railway's کو ہمارے local MPs کو کہ اس بارے میں کچھ سوچا جائے اور یہ چیزیں جب آپ in place کر لیں تو definitely tourism کو بہت بڑا ہے ملے گا اور چمبہ جلا اور ہمچل پورا جو ہے ایک بہت بڑا پراکرتک ایک سوچ ہے tourism کے لیے ہم لوگ اس کو اس طرح سے tap نہیں کر سکے جیسے کشمیر نے کر لیا ہم سے باتجت کرنے کے لیے شکریہ تو یہ تھے ہماتل پردیش ہوتل association کے اپادیہکش اور ڈالوجی ہوتل restaurant association کے پیٹرن انچی پنوچڑا جن کا صاحب طور پر کہنا ہے کہ tourist اس طرح سے ڈالوجی نہیں پہنچ پا رہا ہے جس طرح سے منالی شملا ڈالوجی کے علاوہ درمشالہ پہنچتا ہے حالانکہ یہاں پریاست کرنے کی ضرورت ہے اور پریاست نہیں ہو پا رہا ہے امید کی جا رہی ہے کہ اگر یہاں پریاست کی جاتے ہیں تو یہاں بھی tourist بڑھے گا اور ہوتل کاروبار بہترین ہوگا چمبہ سے پنجاب کیسی ٹیوی کے لیے منظور پتھانگی ریپورٹ